لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائنا الحیل نرات نرم لہ جاؤ تنز والا لہ جا نہ ہو سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے پتہ ہے آپ اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے اب جیساں میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے تھوڑا سا یوں کر لوگی تو اور اچھی ہو جائے گی وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تو میں روٹی پکانا نہیں سکھائی پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں اسی طرح اگر امہ کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لیں تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دے نا امہ کو آگے سے رپلائے نہ کرنا کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے مو پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کی دو چار چیزیں ہی ہیں پھر بھی پڑا پھر بھی ہوگا آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا چھال آگیا ہسی کچھ ہی نہیں گذرے گی ایسے ہی اللہ میں چاہتے ہی ہیں کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں یہ اللہ کی منشاہ ہے خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے آخرت دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی شگر اس طرح سے ہوتی ہے یہ احتیاط کرو تو شگر نہیں ہوگی ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا ڈاکٹروں کی پوری پوری ریپورٹیں ہیں نا اس پر اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں یہ یہ خیزائیں کھاؤ کے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے یہ اتنی ورزش یہ فلانا ڈمکانا ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا کیا گا بھئی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت فلانے سارے سیجن کی تھی اٹیکسہ ہی مرا تھا وہ فلانے شگر کی کوئی علامت نہیں تھی لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے جس دن اس کی شگر ہائی ہوئی ہے کریلے کا جوس پیا تھا اور شگر حالے کے کریلے کے جوس میں شگر کا کوئی ہے تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھئی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ ہمیں نہیں رکھی ہے داکٹر مشورہ دے گا کرنا چاہیے اس مشوروں پر عمل کرنا چاہیے پھر بھی جب شگر ہونی ہوگی ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا سب کچھ ہوگا وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی بعض زفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہ ہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو تھوڑے دنوں کے بعد پھڑا موں سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو ہوگا شوہر کتنا ہی اچھا ہو تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا بیوی کتنی اچھی ہو کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کمبخت بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے شریف بیوی مل گئی اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے لڑتی نہیں ہے جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارہ کر رہی ہے تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو نہ 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 وہ کہے گا یار یہ تو بے وکف مل گئی ہے تو وہ ہاتھ کھیچنا شروع کر دے گا وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے اس کا آرام اور اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بی بی میں لڑائی نہیں ہوئی ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں حالانکہ بڑے ہو کے دنیا سے گئے ہیں وہ پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں رہے ہیں لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بی بی مل گئی تو آدمی اس کا نجائز فائدہ اٹھانا وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ابنورمل ہے یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی بھی ہے جو اتنی ہسی خوچندگی گزار رہی مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے جب پیزے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے ماشاءاللہ جب بارہ بجے سو کے اٹھو تو بارہ بجے سو کے اٹھتی ہوں میں کچھ نہیں کہتا تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو تو اس لئے یہ دونوں کے ساتھ ہے تو اس لئے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑا ملے یہ تھوڑا سا ٹیڑا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے تو اسی طرح چلے گا گھر ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں جو تجربے کار میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہو نا چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جائے کرو یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی پھر واپس نیچے آتی ہے پھر انام سے ہسی خوش ہندگی گزرتی ہے اب سمجھ جاؤ جب ایک ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ گزر گیا اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڑا تو پہلے سے ذہنی طور پر تو یار رو یار تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کی ہے اپنے آپ کو اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایک سیم لیول پر چلے گئے گھر کو جڑ جائے گا تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے تو ذہنی طور پر کیا رہو گے اور یہ بہت فائدے بند ہوتا ہے یہ جو وقتی طور پر ایک پڑا ہوتا ہے یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کی مثال ایسے انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ان کا میں کلپ سن رہا تھا بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے کسی کو بخار ہو رہا ہے گلہ خراب ہو رہا ہے انہوں نے کہا WHO کے مطابق اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا یعنی جن کو یہ ہوتا ہے وہ بیمار نہیں کہلاتے وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں بھائی سال میں کار دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے دو سال میں کار دفعہ موشن لگ گیا اس طرح ایک کو چلتا رہتا ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یعنی اب یہ کیا یہ تو چلے گا ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے بیماری سے وہ بیمار کے جو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیل کے ایشیوز ہیں یہ نہیں کہا جا سکتے شگر کا مریض بیمار ہے ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے بیمار ہے کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے بیمار ہے کولی سٹال بڑھا ہوا ہے کیا ہے بیسیوں قسم کی بیماری لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا گلہ خراب ہو گیا یہ سب بھی کو ہو رہا ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں ہوتا وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے کبھی کبار ایسا نہ ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے موہ میں جا کے چھین کر رہا ہوتے ہیں بعض لوگ کبھی کبار تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے آپ کا ایمیون سسٹم کیا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ سٹرونگ رہتی ہے جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگیں نہ لڑی ہو وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا فوج نے دفاع کیا کبھی ادھر سے بغاوت کبھی ادھر سے جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں جنگ لڑنا بھول جائیں گے تو اسی طرح ہمارے جو جراسیم جو بیماریوں والے جراسیم سے لڑتے ہیں تو اگر بیماریوں والی جراسیم جاتے رہیں گے ہماری باڈی کے جراسیم لڑتے رہیں گے تو وہ کیا رہیں گے سٹرونگ اور اگر آپ نے ان کو لڑنے اتنا لگجری لائف اسٹائل ہے آپ کا ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سویزل لینڈ کی نہروں سے مغوارے ہو پانی آپ اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراسیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا آپ کی باڈی کے جو جراسیم ہے وہ بیماری والے جراسیم سے لڑنا بھول لیں گے وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے پھر کسی دن کوئی آڑا ترشاہ وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے یا کوئی ایک آتھ بیکٹیری ہے چلا گیا وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے تو اسی طرح یاد رکھو جن گھروں میں ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد پھڑا ہوتا ہے نا میہ بیوی کا تو یہ ان کا ایمیون سسٹم کیا ہوتا ہے اس سے بوسٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو برداش کرنا آتا ہے ان کو ان کو پتا چلتا ہے بھئی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے کچھ دوسرے کی کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پر خاموش رہتے ہیں کہتے ہیں یار کیا کریں آپ بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا آپ گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں یعنی چھوٹی موٹھی جو ہر گھر میں ہوتی ہے یار چلاو یار تو عورت بھی برداش کر لیتی تھوڑے دنوں میں بھائی میاں کو اس بات پر اس کا میٹر گھوم جاتا ہے چلو یار تو یہ برداش ہی تو زندگی کی یہ کی ہے جس میں برداش نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ نا کاروبار کر سکتا ہے نا گھر چلا سکتا ہے نا بچوں کی تربیت کر سکتا ہے ملک چلانا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ملک چلانا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے تب ہی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں ماں باپ اس لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں اوہ بھائی اس لیے پیدا کرو کہ تھوڑا لڑیں آپس میں کیونکہ اگر بچے ایک دو ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے ان کی ساری چاہتیں ماں باپ ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا وہ کیا کرتے ہیں ادھر مار دیا ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے اس کا دوسرا بھائی اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ اور وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا خیر ٹھیک بچوں کا ایمیون سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہو گیا تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں تو ٹائم بھی لگا یہ بچے کے لیے کیا ہے تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا تکلیف ہو رہی ہے ایک ہفتہ روئی چیخی چلائی کوئی بات نہیں یار تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پر وہ بچے کیا کرتی دو دن میں زخم ٹک ٹاک فٹ فٹ تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی تو بچے مارتے بھی ایک دوسرے کو ایک دوسرے چیزیں چھینتے بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے ہاں بڑے ہو کے نہ لڑے وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں مجھے یاد ہے ہمارے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایا کے رکشیم میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے ہاں بھئی اتنے پیسے نانی کے جانا ہے والدہ کے جانا ہے یہ سب چل رہا ہوتا ہے بچے یہ سب چیزیں چھیکھتے ہیں تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں میری ایک بچی نا اببو بنی ہوئی ہے اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایا چاہیے میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے دوسری کہہ رہی ہے ابھی تو گئی تھی اس طرح کی نا بچے تو سب کھیل رہے ہیں مجھے بڑا مزار ہے میں دیکھ رہا ہوں نا مجھے بڑا مزار ہے جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے سب ہی تو انگریز کتے ہمارے ایک امریکہ میں رشتدار ہیں پرسوں ان کا فون آیا وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ ریزیڈنچل ایریا میں رہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈنچل ایریا ہے یہاں گورے یہ پرسوں کی بات ہے پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی وہ بیان سنتے بھی ہیں تو کہہ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں خندہ نہیں گورے ہو گئے فیملی والے میں نے کہا میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے ایک کتہ ہے اس کے ساتھ میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی ایف آر سی جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سیٹیفیکیٹ تو جگہ ہوگی خانے میں اتنی لوگ آ جائے تو میں نے کہا اور جو لیفٹ سائٹ پہ انہوں نے کہا لیفٹ سائٹ پہ وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے بھائی دماغ ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائٹ پہ گھوڑے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں ان کے پاس دو کتے ہیں اب بھائی میں نے کہا ان کے آنگے بچے نہیں ہوتے گیا بس کرو ایف آر سی میں کتے ڈالوگے کیا اے بھائی ادھر بھی فیملی ان کے دو کتے وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے فیملی والے لوگ ہیں تو کیا بات کر رہا تھا ادھر کی در سے چلی گئی ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو انسان بہتر نہیں ہے کیا اولادیں پالو نا تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں مجھے کرایت ہو کر میں نہیں دوں گا ایسے نا وہ پھر وہ جیسے اچھا اتنے میں کیا ہوا میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا وہ بھی میرا خیال ہے سات سال یہ چھ سال کی ہوگی بڑی والی اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ابو انجھے یاد نہیں کیا بات وہ بڑی گئی تباہ کے ایک چھپڑا لگا دیا اس کو مجھے غصہ بھی آ رہا ہے حسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کیے اب میرے پاس سیٹیفیکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے وہ سات چھ سال والی گئی پانچ سال والی کو اس نے کھیچ کے لگا یا تھپڑ اور وہ چیخ کے رو رہی ہے میں اس کو چھپ کر آ رہا ہوں مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا تو وہ کیوں لگا دیا اس نے بچوں کو ہوتا ہے کہ ایر اپنا تھوڑا سا کیا جمع ہو ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سیٹیفیکیٹ مل گیا وہ کھڑی بھی جا کے تو غلط ہے تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں اس سے ایمیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے جو چھوٹی والی کا جس کو تھپڑ بولو لگائے اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی ایمیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے کیونکہ لیبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کر رہے ہیں تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے ہیں الحمدل اللہ ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے پھر نہ شہر کی تھوڑی سی الٹی سیتی برداشت ہوگی نہ ساس کی برداشت ہوگی اور پھر ساس بننے کے بعد بہوگی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے کسی کو کسی کے کوئی برداشت پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے کتے کو برداشت کریں گے بس یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا سمجھتا نہیں ہے بات کو